موسیقی 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 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں گولڈ بلوک کے اندر ہوں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گولڈ بلوک بڑا پیارا بلوک ہے اگر آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ سامنے والا ایریا جو ہے یہ سارا سپیریئر ایکسٹینشن ٹو ہے اور سپیریئر ایکسٹینشن ٹو جو ہے یہ بلکل دو سو تین سو فٹ کے روڈ کے ساتھ چل رہا ہے ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکان ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے اس کا الیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیڈوں سے بھی اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برابر میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا پلستر ہوا ہوا ہے سراؤنڈنگ اس نے ایک بارش بھی جھیلی بھی ہے بقاعدہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی پہلے کی کور کیا ہوا ہے کہ اس نے بارش بھی جھیلی بھی ہے تو جو پروجیکٹ جو کانسٹرکشن وہ بارش لے لیتی ہے یا پی لیتی ہے اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں اور جو اس کا پلستر ہوتا ہے وہ بہت زپردست آسم قسمتہ بن جاتا ہے تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بھی ایک پلوٹ 120 گس کا کورنر کا ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے فاؤنڈیشن اس کی بن رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بھی ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گول بلوک کے اندر جو ہے یہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک فاؤنڈیشن یہ بلکل ریڈی بنا ہوا ہے اور ایک بلکل یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گرون پلس ون یہ ہمارے فائم بھائی ہیں یہ ان کا مکان ہے ان سے پوچھیں گے میرے خال سے ابھی یہ فینشنگ کی طرف جا رہا ہے لیکن اندر سمان و مان رکھا ہوا شاید لیبر بغیرہ رہتی ہے تو اگر ہو سکا تو اس والے مکان کی بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر دیکھاؤں گا انشاءاللہ تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ ہے پوری اس کی کبر ہوئی کوئی ایک درار تک نہیں آئی ہوئی ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کتنی زبردست اس کی کیورنگ ہوئی ہے اور کتنا زبردست اس نے پانی پیا ہوئی ہے یہ مکان جو ہے یہ ریڈی فور لیونگ ہے اور جن کا یہ مکان ہے نسیم صاحب کا انہوں نے اپنی رہیش کے لیے بنایا تھا یہ ویورس لیکن اب کچھ سرکمٹینسز کی وجہ سے وہ اس مکان کو جو ہے وہ سول اوٹ کر رہے ہیں اور اس مکان کو جو ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کو اندر سے میں وزیڈ کرواتا ہوں آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ کتنا زبردست یہ خوبصورت یہ مکان ہے اس ٹوپین ہے یہ تیس فٹ کی گلی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی کے اوپر یہ بنایا بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹی کے اوپر یہ مکان ہے اس مکان کی ویلیو ایسی بڑھ جاتی ہے جو مکان ٹی کی شیپ پہ ہوتے ہیں اور ان کی انٹرنس جو ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے تو یہاں پر اور لوگوں کی بھی پلوٹس ہیں مسجد غفار آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ پانچ وقت کی نماز یہاں پر ہوتی جامعہ مسجد جمعہ یہاں پر ہوتا ہے گول بلک کے سارے الارٹیز یہی پر یاتے نماز پڑھنے کے لئے تو اندر چلتے ہیں اندر چل کر میں آپ کو دیکھاتا ہوں سمین صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ اٹھایا ہے پل چیمبر بغیرہ بنایا ہے انہوں نے یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بھی سائیڈ میں چیمبر بنایا ہے زبردست ہٹھارا گیج کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے کافی اچھا بھاری گیٹ ہے یہ اور جو بھی آئے گا وزیڈ کرواؤں گا میں میرے پیچھے بھی وزیڈ کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریل بغیرہ بھار کی طرح پورا ایلیویشن آپ دیکھیں پورا سیکیور کیا ہے یہ ایک سپیس ہے یہاں پر بھی گریل بغیرہ لگ سکتی ہے اگر زیادہ سیکیورٹی چاہیے تو ادھر وائز جو ہے وہ ایناف ہے یہ جتنی بھی سوقت ہوئی بھی ہے تو اندر چلتے ہیں اندر چل کے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کیسی کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ اس کا کار پوچھ ایری ہے اور آرام سے گاڑی یہاں پر آ سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینگ روم کی جعفری بغیرہ لگی بھی ہے بھار جالی بھی لگی بھی ہے یہ جالی جو ہوتی ہے یہ جالی کا دروازہ ہی کم سے کم میرے حساب سے آٹھ نو آزار روپے کا اس وقت یہ بنتا ہے اگر اچھے مٹیریل میں آپ نے بنائی بھی ہے جالی تو اندر چل کے دکھاتا ہوں آپ کو اور چیزیں یہ بیسکلی سٹیچر سٹیچر رکھے میں یہ سٹیچر جو ہیں یہ بیسکلی جو ہے ان کی جو میڈیکل سے ان کا تعلق ہے میڈیکل فیلز سے ہسپٹل سے تو اس وجہ سے یہ رکھا ہوگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر موٹر تک لگی بھی یہ آپ دیکھیں اور ساتھ فٹ کے اوپر انہوں نے بلکہ آٹھ فٹ پر انہوں نے یہ ساتھ آٹھ فٹ کے اوپر کافی اچھی سٹیچز ہیں بلکہ سٹیپ بھی بہت زبردس نکلے گا یہ انہوں نے بھاکر یہ باتروم بنایا ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردس خوبصورت کام کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردس اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دروازے پورا لکڑی کا دروازہ ہے پلائی نہیں ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سوالڈ دروازہ ہے زبردس انہوں نے جو ہے وہ سسٹم منائے گا یہ آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لائٹ ہے پورے گھر کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھن دیکھیں آپ اس کا ٹاپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹاپ ہے یہ بلیک گولڈ ہے بلیک گرینائٹ ہے یہ اور بلیک گرینائٹ جو ہے وہ اس وقت تقریبا 900 روپے فٹ چلتا ہے تو یہ 900 ساڑھے 900 فٹ والی چیز انہوں نے اوپر لگائی ہوئے یہ سارا کام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا انہوں نے ایکرائلک کا کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ بوسٹر کے لیے ایکزاوز کے لیے بغیرہ چیلے کی جگہ انہوں نے بنای ہوئے یہاں پر آپ ایکسٹرنل چولہ رکھتر جو ہے وہ آپ ورکنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سنگ بغیرہ پورا پورا طریقے سے انہوں نے لگائی ہوئے تو زفردنس انہوں نے جو ہے وہ میرے حساب سے 134,000 روپے کا یہ مکسچر ہے جو انہوں نے لگائی ہوئے یہ کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے بھی نولیج ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر پورا کام ہوا ہوئے ٹھیک ہے جی ہائیڈالک انہوں نے دور لگائے میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں تو میار میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوا ماشاءاللہ میار ان کا بہترین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پل زبردست اپنی طرف سے جو پوری کوشش ہے وہ انہوں نے کی ہے کیونکہ دہری بات ہر انسان اپنے گھر میں رہنے کے لیے بناتا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے لیے بنایا تھا یہ دو پلے والے جالی کے دروازے انہوں نے لگائے میں یہ وینڈو بگایا تھا کھلتی ہے بند ہوتی ہے تو بہت ہی زبردست ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فور سیلنگ کا کام دیکھ سکتے ہیں یہ فور سیلنگ کے لیے آئے ہوئے بس بیچارے نہیں آسکتے ہیں کیونکہ وائف کہ ان کا تھوڑا سا پروفیشن ایسا ہے ڈاکٹر لگا ہوا ہے فل ڈیزائن کے اندر انہوں نے ٹائگر بھی لگا ہوا ہے اور یہ کمرہ دیکھ سکتے ہیں بیٹ روم ایک سوپیز گس کے اندر جو سٹینڈر سائز نکل سکتا ہے بڑے کمرے لگانے ہونے یہ دیوار کمپنیشن انہوں نے بنایا ہے یہ آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے یہ دروازے بنانا فل فروپر طریقے سے ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ڈک آگئی ان کی اچھا ادھر انہوں نے کومن ڈک رکھی ہے یہ سب بیسن مگنے لگا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی اور اسی دریقے سے یہ سکتے ہیں مارکنوں بھی بلکو ریڈی ہے دیرا آپ کو دیکھا تھا کہ ضرور اندر بغیدر ویسچر بغیرہ بھی لگا ہوا ہے پر طریقے سے ٹھیک ہے تو کسی کسی بھی کوئی کام عرض میں باقی ہے تھوڑا بہت ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کی پریشانی کا ثامنہ کرنا پڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی انہوں نے بگایا تھا مچان دیا ہوا ہے اور اس کو پورا پینٹ بھی کیا ہوا ہے تو ویورس یہ فورسل کے لیے جو بھی مجھ سے رابطہ کرے گا اس کو میں پرائز بتاؤں گا اس کے اپنی آفر کوئی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے یہ ایک اٹیج بات انہوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ سمال انہوں نے اپنے رکھے میں یہ انہوں نے اپنا سمال دکھا ہے سورٹ پہنے بغرہ کی لائٹ بارٹ رکھیں گے لیکن یہ بھی بلکل رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی روشنی کے اندر آپ دیکھیں گے بلکل ہوں گا پھول انہوں نے دوبردس اپنے سام سے چیزوں کو استعمال کرنے کے لئے لگائے بند ہر چیز سے پروپر ہے بلکل یہ گھر بہت ہی اچھی لیونگ کے لئے یہ بلکل ریڈی گھر ہے جو بھی آئے بس تھوڑی بہت اس میں صفائی ہے گندگی ہوئی ہوئی ہے بٹی بٹی ہے ظاہری بات ہے کانپینٹر نے سب نے ہر بند نے مل کر کام کیا ہے سب ان سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب اٹھے ہوئے اور یہ باتروم بھی ریڈی پور یوز ہے یہاں بیسن لگا ہوا ہے بلکل ریڈی گھر ہے جو بھی لینا چاہے وہ مجھ سے وداوڑا ہی نیزیٹیشن میرے پاس آ سکتا ہے میں اس کو وزیب دروا دوں گا اور چلتے ہیں چل کے اوپر دیکھتے ہیں اوپر کا کام کس طرح کر کیا انہوں نے تو جیسا کہ آپ کو نیچے کا کام نظر آیا ماشاءاللہ کافی اچھا کام انہوں نے کیا ہوا ہے تو اسی طریقے سے انشاءاللہ دردوں کے اوپر کام کو بھی انہوں نے کیا ہوگا تو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور چلے اوپر چلتے دیکھتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے گریل بغیرہ لگا دی ہے ٹھیک ہے ایک سو ویس یاڈ کا یہ پلوٹ ہے گھرے گی پورا ایک سو ویس کا یہاں پر ریلیگ مغیرہ لگے گی یہ چھوٹے چھوٹے کام باقی دے گئے باقی میرے حساب سے تو بلکل ready for use ہے یہ یہ main ہو گئی ہے جب دیکھ سکتے ہیں پورا ڈی وی وغیرہ use ہو رہا ہے پورا ماشاءاللہ وہ تو جب اس کی سپیسیفیکیشن ہوگی کوئی پارٹی بیٹھے گی تو اس سے پوچھ لیں گے کیس کے اندر کام کون سا ہوا ہوا ہے اور بلکل اسی در آئیے دروازہ پوراپر طریقے تھے یہ لگے میں یہاں پہ بھی بقیدہ جالی لگائی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہاں پر جو ہے یہ شیلٹ بنائے میں اور use کے لیے بقیدہ فل کپڑے وپڑے کے لیے برطنوں کے لیے خوبصورتی کے لیے شوکیز پورا شیلٹ بنائے ہوئے تاکہ کسی کسیم کی کوئی چیز جو ہو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں سوائیڈنگ کتنی زبردست ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ تو ہر چیز ورکنگ میں ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں تو بہت زبردست انہوں نے یہ بنایا ہے یہ ڈائنگ روم دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ زبردست انہوں نے یہ ڈائنگ روم بنائے ہوئے یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سوبر سا ڈائنگ روم ہے اور فل سٹینڈرڈ امامی نقشے کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے یہاں سے آپ کو کچھن کا بیو بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ماشاءاللہ سے یہ انہوں نے اپنی روحیش کے لئے گھر بنایا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے بلیک ٹاپ کا استعمال کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈبل سنگ اس کے اندر لگایا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سربو بغیرہ بھی لگا ہوا ہے بقاعدہ ٹھیک ہے جی پورا پروپر طریقے سے جت کے اندر بھی یہ سبب بھٹکتے ہیں پورا پروپر طریقے سے انہوں نے وہی اکرالک کا کام کیا ہوا ہے سارا ٹھیک ہے جی تو یہ سب چیزیں ہیں بیچنا چاہتا ہے جو بھی رابطہ کرنا چاہیں گے اس کے مقان محلک سے میں رابطہ بھی کرنا ہوں گا اور جو ان کی نیمارڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو ادھر دیکھیں سارا یہ دیکھیں ٹائلے دیکھیں ماشاءاللہ جو بڑھر سٹائل ہے اچھا اوپر کے فلور پر سارا یہ گرے زیارت لگا ہوگا یہ دیکھیں آپ اس سارا گرے زیارت لگا ہوگا یہ سب گرے زیارت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ گرے لگا ہوگا کمرو میں گرے لگا ہے کمرو کا سائنس دیکھیں آپ کمرو میں مقاعدہ پورسلن نے ہوئی بھی ہے فل سٹینڈرڈ اوڑا مینکشہ کی اوپر بہت سفائی کے ساتھ کمرو بھر چیز ہوئی دیا تو جیسا بات روم نیچے بنائے میں دینا ہم نے بیسی بات روم یہاں بھی بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاور ہو کرنا لگے میں فل بیسن مغارا اپنے حساب سے بہترین جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے ظاہری بات ہے حردثان اپنیلی بناتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے سچی چیز لگاؤں بچوں کے لیے اور اپنے لیے اسی طرح یہ دوسرا روم آجاتا ہے ہم اس دوسرے روم میں آجاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پروپر سٹینڈرڈ ہوئی بارہ باری سوہ گیارہ کا یہ روم ہے اور اسی کے اندر اس میں اٹیج بات نہیں ہے یہ انہوں نے کامن دیا ہے اس کے اندر اس کو ان کھولتے ہیں یہ آپ دیکھیں پروپر طریقے سے بغیرہ تھا یہ ڈٹیری ہے اور یہاں سے دروازے کا ایکسس ہے یعنی وہ اس والے روم سے بھی آپ اس باتروں کو یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک باتروم کے اندر آپ نے اٹیج دے دیا اور ایک باتروم کے اندر آپ نے کامن یوز کے لیے آپ نے جھکا دی دی یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ انکرنس ہو سکتے ہیں اور یہ پورا پروپر ہے طریقے سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کرا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مکسید مگرہ یہ نل وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹنگز بڑی مہنگی آسی ہیں سکتے ہیں اور یہ بہت دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا مکسید کا سیٹی کوئی تقریبا میرے حساب سے اٹھارا بیس از ار اوڑا سیٹ لگا ہوا ہے بلکہ یہ زیادہ مہنگا ہوا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں بہت ایکسپانسیف ہوتی ہیں یہ پورا انہوں نے جالی بغیرہ لگائی ہوئی ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ماشاءاللہ سے ہر چیز گھر کے اندر میرے حساب سے پرفیکٹ ہے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں داری بات ہے آنے سے پہلے تو ہر انسان اپنے مطابق بنائے گا اس کو اور کرے گا یہاں سے بھی دیکھیں ٹرمو کے اوپر بقاعدہ اس کا ایکزاوز بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بقاعدہ تو اور پہ کتنا زبردست بھی ہوا رہا ہے اس مکان کا تو یہ فور سیل کے لیے مکان ویورس اور یہ گولڈ گلوک کے اندر ہے اور جو ان سامنے بھی رابطہ کرنا ہے وہ مجھ سے یہاں سے اگر میں اس کا بیو دکھاؤں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جالی وغیرہ لگی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے سپیریئر ٹو ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہ والا گھر انڈر کسٹرکشن ہے شاید یہاں پہ ابھی کام ہو رہا ہے وہ والا گھر جو ہے وہ بھی انڈر کسٹرکشن ہے کمرشل تقریباً یہاں پر جو ہے وہ آباد ہونا تیزی سے شروع ہو چکے ہیں مزید غفار میں نماز ہوتی ہے ٹی شیپ کے اوپر یہ گھر ہے یہ بھی سب ایک سو بیس گھس کے بلاز ہیں یہ بھی سب ایک سو بیس گھس کے بلاز ہیں یہ پورے بلوک کے اندر سارے ایک سو بیس ہی گھس ہیں اور یہاں سم چلتے ہیں اوپر کی طرف اوپر چل کے دیکھتے ہیں پورچ ایریا دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست اماوی نقشے کے اوپر جو ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے کرنے کی کوشش کیا ہے یہ دیکھیں لائٹ وائٹ بھی لیو یہ ہے یہ نیچے سے سارے ایر کی نائن سویریش کی یہاں آ رہی ہے یہ بقادہ سپریٹنگ انہیں کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں تنین جگہ نکل کر آئی ہے اس وقت یہاں پر آپ نماز وغیرہ کی جگہ بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی گیس آجائے اس کو بقادہ بلن یا سوفا وغیرہ رکھ کر سیٹنگ ایریا بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنا زبردست گولڈ بلوک اس وقت لگ رہا ہے اور کتنی پیاری لوگیشن اس وقت اس وقت اس مقان دی تو ویڈیو کو فائنل کرتے ہیں اور چلتے ہیں آپ کو اوپر چھت دکھاتے ہیں بغیرہ دیکھیں گریل لگائی بھی ہے سیفٹی کے لیے گریل لگی بھی ہے اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اوپر سے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اس وقت یہ دیکھیں یہ جو سامنے والا ایریا ویورز یہ انگروچمنٹ ہے تھوڑی سی اور یہ انشاءاللہ بہت جلد یہاں سے ساف ہوگی اور نیچے والا تو ایریا کافی کلیر ہے اور یہ دیکھیں آپ پوری چھت کے اوپر ٹینکی ماشاءاللہ سے ٹاور کے اوپر ٹینکی بنا دین ہونے بہت بڑی ٹینکی ویورز یہ پورا پروپر طریقے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایر کا پائپ آیا اور نیچے دیکھیں کتنا موٹا پائپ پوری سٹنگ کی بھی ہے انہوں نے تین چار نالیاں الگ الگ فلوروں کے حساب سے انہوں نے ڈیوائٹ کی بھی ہیں سارا سسٹم ان کا نالی ہوگا یہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ہے سسٹم ان کا ایسی طریقے سے نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کے ساتھ انہوں نے ں نے بچوں کی لیے بقاعدہ دیوار کو کافی اوپر اٹھا دی ہے یہ دیکھیں اوپر انہوں نے بقاعدہ پورپر اتنا بڑا باتھوم دے دвин ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی پروپر طریقے سے پورا باتنوں پورا باتنوں میں سب چیز لگیمی سب سٹ prolonged سٹیل دانہ پار یہ سٹیل گئے دارا ہوا ہے بہت کام سے دارا ہو رہا ہے کہ امان اپنے گھر میں رہنے کیلئے ہی منایا ہے امان اپنا گھر بنایا رہنے تو جید ہے کہ ابھی پرس یہ آپ لوگ کی محبت ہے آپ لوگ کی جہاد ہے کہ ماشاءاللہ سے کہ آپ لوگوں نے مجھ پیدمات کیا اور آج آپ لوگ اپنی چیزیں سیل پرچیس کے لیے مجھے دیتے ہیں چاہے وہ پلوٹ ہو چاہے وہ دکان ہو چاہے وہ کیاکتنے مکان ہو چاہے وہ سٹیکچر ہو تو یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد میرا پورا پورا یہ ہی ہوتا ہے کہ سیل پرچیس کے لیے آپ لوگوں کو چیزیں پتا ہو کہ کون کونسی چیزیں بن رہی ہیں بک رہی ہیں تو یہ بقاعدہ انہوں نے یہاں سے چڑھنے کا راستہ دیا ہوا ہے اور اس چھت کا جو ڈرینیج ہے وہ بقاعدہ انہوں نے پورا پائپ دیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری چھت کے اوپر تربیلہ کا کام ہوا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو دکھایا ہے جیسے کہ یہاں پر پورا باتروم یہ بنا ہوا ہے اور ہر چیز بلکل ریڈی ہے آپ لوگ آئیں آ کر ویزٹ کریں اور آفر نے اپنی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں محمد عفان شیخ آپ سے زیادہ چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ